اسلام علیکم یورز آج کے کولم کا عنوان ہے پی ڈی ایم سے پرائی منسٹر تک معروف محاورہ ہے آنکھوں میں دھول چھونکنا ہماری نجاست بھری سیاست نے اس محاورے کا بھی ہشر نشر کر کے رکھ دیا ہے کیونکہ اب یہ دھول چھونکنے کی زہمت بھی گوارہ نہیں کرتے بلکہ توقع یہ کرتے ہیں کہ آنکھوں والے اندے عوام دھول بھی اپنی اپنی خود لے کر آئیں اور پھر ان کی خواہشوں کے مطابق مٹھیاں بھر بھر کے خود اپنی آنکھوں میں ڈالیں مریم نواز نے ایک حالی ہے جلسے میں کمال کی چھوڑی کے حکومت بازمیر اینکس کو جبرن نکلوا رہی ہے میں ٹی وی درہ کم ہی دیکھتا ہوں اس لیے کچھ دیر کے لیے میں شہشوں پنج میں پڑھ گیا اور کمپیوز ہو گیا کہ نہ جانے کون کون سے ہمارے جو حضرات کام کرتے ہیں ان میں سے لے آف کر دیئے جائے ہیں اچھا میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ ادھر ادھر چینلز پہ بھٹکتے ہیں ایک چینل پہ میری نظر پڑی پرائیوٹ چینل پہ جو دھڑا دھڑ تھوک کے حساب سے اینکر حضرات کی تصاویر دکھا رہا تھا اور میزبان حضرات مریم کے سو فیصد بھوگز ناوے کا پوسٹ مارٹم کر رہے تھے کہ حکومت غیر جانبدار اینکرز کو جبرن ان کے ایدانوں سے نکلوا رہی ہے جس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان سوچے سمجھے بغیر مو اٹھا کے جلسوں میں بھی بے درے ایک ایسا جھوٹ تک کگل سکتے ہیں جو فوری طور پہ پکڑا جا سکتا ہے کارین یہ بے حصی غیر ذمہ داری اور غیر سنجیدگی نہیں تکبر کی بھی انتہا ہے تکبر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسا کرنے والا یا کرنے والی اس کے لا شعور میں یہ بات راسخ ہوتی ہے کہ وہ انسانوں نہیں ایسے دو پائیوں سے مخاطب ہے جو جاندار مشینوں سے زیادہ کوئی وقت نہیں رکھتے اور جن کے ساتھ اس کا رشتہ عامل اور معمول آقا اور ریایہ مالک اور ملازم دیوی دیفتہ اور پجاری کا سہہ ہے یہی وجہ ہے کہ میں گزشتہ تیس پتیس سال سے اس نام نہات جمہور دشمن جمہوریت پر مسلسل لانت بھیج رہا ہوں اور بھیجتا رہوں گا خانس کا کوئی نتیجہ نہ نکلے یہ تو ہو گیا ایک جونئر ترین خاتون سہستدان کا رویہ لیکن کبھی اپنے سو کالڈ سینئر مچندروں تجربہ کاروں گھاگوں کا رویہ بھی دیکھیں جن کی پلکیں تک پالٹیکس میں سفید ہو گئی ہیں لیکن موں اٹھا کر کبھی بلین مارچ اور کبھی لانگ مارچ کی بڑھ کے مارنا شروع کر دیتے ہیں تو مجھ جہزوں کو ان سے کھن اور کرہت محسوس ہوتی ہے کیا یہ نہیں جانتے کہ ملین کتنا ہوتا ہے یہ دس بیس پچاس ہزار لاکھ بندہ لے کے اس کو ملین مارچ کوئی شرم عام ہے اور جو مسخروں یہ مسخرے سو بار بھی جنم دیکھیں سو بار جنم لینے کے بعد بھی وہ مارچ نہیں کر سکتے ہیں میں حران ہو کے سوچتا ہوں کہ کیا پی ڈی ایم کے کسی ایک نام نہاد لیڈر کو بھی علم ہے کہ لانگ مارچ کیسے کسے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اور اس کی قیمت کیا ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کا ہیرو کون تھا وہ بھائی میرے یہ ماؤزِ تم کی یادگار ہے چین کے باباِ قوم ماؤزِ تم کی یادگار یہ کسی مولانا اور مریم کا شغل ملہ نہیں ہے دل ہیں اگر ان لوگوں کے سینوں میں تو اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سنیں میں لانگ مارچ کی چند ہائی لائٹس آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو ان کی اوقات کا ان کی جہالت کا اور ان کے جھوٹ کا اندازہ ہو سکے یہ لانگ مارچ کئی عشروں پہلے ایک لاکھ سے زیادہ سرفروشوں پہ مشتمل تھا ایک لاکھ سے زیادہ کتنی آبادی ہوگی یہ کب کی بات کر رہا ہوں پتہ نہیں سات دہائیوں سے پہلے کی آٹھ دہائیوں سے اچھا یہ لانگ مارچ نو ہزار کلومیٹر پر محیط تھا نو ہزار کلومیٹر اور نو ہزار کلومیٹر بھی کیسے جس میں سوائے بھوک ننگ بیماری مسلسل موتوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا اور یہ کھیل کتنی دیر جاری رہا تین سو ستر دن یہ لانگ مارچ جاری رہا محیطوں کا تین سو ستر دن سال تین سو پیسٹھ کا ہوتا ہے لیپ کا ہو تو تین سو اچھا اور اس نو ہزار کلومیٹر میں اٹھارہ بھیانک ترین مشکل ترین پہاڑی سلسلے تھے اٹھارہ پیدر پی چوبیس بپرے ہوئے دریاء تھے اور ہر دریاء ایک آگ کا دریاء تھا اور تیر کے جانا تھا اور اندازہ لگائیں اس ہال ناک تھیل میں چلے تو تھے ایک لاکھ سے زیادہ سرفروش لیکن منزل تک پہنچے صرف آٹھ ہزار باقی بھوک پیاس بیماری بیچ میں ان پہ چھپے پڑے جنگ اور آدم خور بھیانک سنگلاخ بیاب ہو گیا رسنوں کی بھیٹ چڑ گئے اور جو آٹھ ہزار بچے ان کو زندہ لاشیں کہنا زیادہ مناسب ہوگا وہ صرف گھاس پھونس پتے جڑے جھاڑیاں کانٹے کھا کھا کے زندہ بچے تھے یہ کیٹ واک کو لاؤگ مارچ کہہ رہے ہیں اس طرح تو ان میں سے ایک آدمی بھی ایسا نہیں جو اٹھالیس گھنٹے گدار سکے اچھا اور اب آخر پہ اس تاریخی لاؤگ مارچ کی جو اہم ترین ہائلائٹ ہے اس پہ غور کریں کہ اس میں جو لیڈر تھا ان کا ماؤت سے تم اس نے اپنے دو سگے بچے اور سگا چھوٹا بھائی بھی قربان کر دیا انہوں نے سگے دو بھائی ادھر سمال کے رکھے ہوئے ہیں پٹولے ادھر رکھے ہیں سو عرض صرف اتنی کرنی ہے کہ اگر اللہ توفیق دے تو ان کی دروگ گوئی ان کے جھوٹ ان کے ماضی ان کی پرفارمنس ان سب پہ غور کر لیں باقی آپ کی مرضی ہیں جی امجد خان ہے بحریہ ٹاؤن کراچی سے سوال ان کا یہ ہے کہ جی کئی حکمران آئے ہیں اور گئے مگر کراچی کے حالات بد سے بتر ہوتے جا رہے ہیں آخر مسئلہ کے ہیں امران خان کے آنے کے بعد بھی مہاں کوئی بہتری نہیں آئی مانا کہ مہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے لیکن مگر امران خان بھی تو پورا پاکستان کی ودیر اعظم ہے امجد خان بحریہ ٹاؤن کراچی تو خان صاحب اپنینٹلی تو بات آپ کی درست ہے لیکن اگر آپ اس کو ذرا پڑی گہرائی میں ڈیپٹ میں جا کے دیکھیں تو یہ آپ نے جو جملہ لکھا ہے کہ کئی حکمران آئے اور گئے میں آپ کو دیانہ داری سے عرض کروں پتہ نہیں پچھلے پچانس سال سے پنتالیس میرے کوئی آداد و شمار آگے پچھے رہتے ہیں کوئی نہ آیا ہے نہ گیا ہے اس کی وجہ ہے آپ کوئی یوں لگتا ہے کہ حکمران آئے اور گئے تبیل ہوتے رہے لیکن بھائی میرے ذہنیت تو وہی رہی حرص حوص لالچ بدماشی گھنڈا گردی لوٹ مار یہ جو فلانہ لنگڑا فلانہ لولا یہ پتہ نہیں کیا مجھے تو ان کے نام بھی بھول گیا ہیں یہ جس کا پتہ نہیں ایک کا آج کل بھی کو کیس چل رہا ہے وہ عدی کے ساتھ بھی دیکھا گیا ہے وہ عدے کے ساتھ بھی دیکھا گیا ہے اور پتہ نہیں کیا عجیب عجیب طرح ان کے نام ہیں منٹالیٹی تو وہی تھی اب وہ چلاک کی جگہ چتر چلاک آ جائے اور مکار کی جگہ چکار آ جائے چکار کہتے ہیں جو مکار اور چلاک کا کامبینیشن ہو تو بات بیسکلی بدہر یہ تھا کہ تبدیلی آئی اور یہ ہوا اور وہ کچھ بھی نہیں وہ جو کہتے ہیں نا نظام بدلنے کی ضرورت ہے چہرے بدلنے کی نہیں تو اس کا ایک مطلب تو یہ بھی ہے اس لیے آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ کئی حکمران آئے گئے نہیں ذہنیت ایک ہی رہی سوچ ایک ہی رہی ہوا سے ایک ہی رہی پیسے کی تو اس لیے بربادی میں یہ کی ہے اس میں مستقل مزاجی رہی ہے لوٹ مار میں سو جو حشر ہوا کراچی کا وہ بھی اس لیے یہ تھیسن صاحب کا ٹھیک نہیں کہ حکمران آئے گئے نہیں حکمران وہی ڈالت چرا